بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کل ہم کرونا وائرس وبا پھیلی ہوئی ہے پورا ملک پوری دنیا بلکے اس میں مبتلا ہے پہلا کیس کرونا وائرس کا دنیا میں تئیس جنوری دوہزار بیس کو چین میں دو سو پیسٹھ کیس پاوزٹو ہوئے تھے یہ پہلا دن تھا جب انہوں نے ٹیسٹنگ فیسلیٹی اپنی ملالی اور ٹیسٹنگ چرو کی پہلے کیس سے لے کے ایک لاکھ کیس جب ہوئے وہ تاریخ تھی سات مارچ یعنی چوالیس دن لگے ایک سے لے کے ایک لاکھ پہنچنے میں اٹھارہ مارچ کو دو لاکھ سے زائد کیس ہو گئے تھے یعنی یارہ دن میں اس کے بعد ایک لاکھ سے دو لاکھ جانے میں گیارہ دن لگے کل رات تک دو لاکھ تیہتر ہزار کیس ہو چکے تھے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں دو لاکھ اسی ہزار سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں دنیا میں اور آج رات تک جو جس طرح سے ٹرینڈ چل رہی ہے تین لاکھ کر جائے گا یعنی دو لاکھ سے تین لاکھ ہونے میں چار دن لگے اسی طرح سے اسی رفتار سے جب پاکستان میں پہلا کیس چھبیس فروری کو آیا ہے اور اسی رفتار سے پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے کرونا وائرس جو ہے بہت جلدی ٹرانسمنٹ ہوتا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کو جاتا ہے جاتا کیسے ہے اگر ایک شخص جس کو یہ وائرس ہوا ہوا ہے وہ کسی اور شخص سے ہاتھ ملاتا ہے یا وہ ہاتھ جب ملا ہے اور وہ دوسرے شخص وہ ہاتھ اپنے فیس پہ اپنے چہرے پہ وہ ہاتھ لے جاتا ہے تو اس سے اس کو وائرس ہو جاتا ہے اگر ایک شخص تین فٹ سے زیادہ قریب ہو جس کو وائرس ہو اور وہ دوسرے شخص کے موں میں چھیکے یا خانسے تو اس کے جو ڈاپلٹس اس کے جو کترے ہیں اس سے وائرس ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی سے پانچ یا چھ فٹ دور ہوں تو آپ کو یہ وائرس نہیں ہوگا اس طرح سے یہ پھیل رہا ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جو اپنا جو میل جہول ہے اس کو بالکل ختم کریں میں اس کا ایک اور آپ کو جو ہے مثال دیتا ہوں اگر اس وقت سو کیس ملک میں ہیں یا کسی جگہ پہ ہیں اور وہ سو کیس اور اس پورے جگہ کی ایک ہزار کی جو ہے پاپیلیشن ہے یا آبادی ہے اگر یہ سو کیس ان ہزار لوگوں سے ملتے رہیں گے باقی نو سو لوگوں سے تو وہ سب کے سب انفیکٹ ہو جائیں گے لیکن اگر یہ سو کیس الگ الگ گھر میں بیٹے رہیں گے تو وہ نو سو کے نو سو بچے ہوئے ہوں گے جو کراچی میں اور ایک آدھ ہیدر آباد میں ہیں ایک سو دو کیس اس وقت تک ہو چکے ہیں ان میں سے بیالیس کیس وہ ہیں جو بھار سے یہ مرض لائیں گے ساٹھ کیس ایسے ہیں جو لوکل ٹرانسمیشن ہیں اب یہ ساٹھ لوگ اگر ان سے نہ ملتے اور ان سب کی کانٹیکٹ سے ہی پتا چلا ایک سے دوسرے کو لگا دوسرے سے تیسے کو لگا اگر یہ کانٹیکٹ نہ ہوتا پہلے دن سے تو یہ ساٹھ لوگوں کو یہ وائرس نہیں آتا اگر یہ سمٹم سنگین ہو جائیں آپ کو سانس لینے میں زیادہ تکلیف ہو رہی ہو آپ نے ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کرنا ہے کمیشنر آفیس میں ہمارے پاس کنٹرول روم ہے اس کا نمبر ہے کراچی کا نمبر ہے دیبل نائن تو زیرو دیبل فور فائف ٹو دوسرا نمبر ہے دیبل نائن تو زیرو سکس فائف سکس فائف اور ایک موبائل نمبر ہے زیرو تھری ون سکس زیرو ٹریپل ون سیون ون ٹو نمبرز پہ صرف تب کانٹیکٹ کریں اگر آپ کے آپ میں یہ سمٹمز ہو اور آپ کا کسی ایسے شخص سے کانٹیکٹ ہوا ہو جو بہار سے آیا ہو یا آپ خود بہار سے آیا ہو ادروائز آپ گھر میں اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں یہ اس کا سب سے اچھا علاج ہے اس کے علاوہ نیشنل ہیلپ لائن بھی ہے جو پورے ملک میں چل رہی ہے اس کا نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں وہ ہے ڈبل ون ڈبل سکس ملک میں چکس